ملت کے نام صدر مسلم پرسول اللہ بورڈ کا پیغام فقیل اصر حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورڈ نے اپنے ایک خصوصی خطاب میں فرمایا کہ اس وقت مسلمانان ہند بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں ملک میں امت مسلمہ کے تحفظ کے حوالے سے بڑی سنگین شورتحال پیدا ہوئی ہے لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو کمزور نہیں ہونا ہے معب لنچنگ کے واقعات ہمارے لئے کچھ نئے نہیں ہیں اسلام کی ابتدائی دور میں بھی کفار و مشرقین کے جانب سے مسلمانوں پر لنچنگ کے ذریعے مزائلیم ڈھائی جاتے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی لنچنگ کے سبب ہوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور دگر صحابہ کے ساتھ بارہ لنچنگ کی صورتحال پیدا ہوئی لیکن ان حضرات نے اسلام اور ایمان کا دامن حاصل جانے نہیں دیا آج ملک کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ معاشی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کیا شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بن حاشم کے خلاف معاشی بائیکارٹ نہیں کیا گیا ان حالات میں ہمیں قطعی مایوس نہیں ہونا چاہیے البتہ ظاہری تدابیر اور مادی اسباب سے بڑھ کر ہمیں دو کاموں کا خاص احتمام کرنے کی زورت ہے ایک دعا دوسرا دعوت رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں انہی دو باتوں کا احتمام کیا رات کو گرگڑا کر خدا ذوالجلال سے دعا کرتے تھے اور دن کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے دعا مومن کا ہتھیار ہے انعبت اللہ اور رجوع اللہ کے ساتھ ہم خوب دعاوں کو احتمام کریں گے تو ضرور خدا کی مدد آئے گی حضرت مولانا نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو قانون کے جبر کے بجائے تقویٰ کے تقاضے پر شریعت اسلامی پر کاربند رہنا چاہیے سرکار چاہے جو بھی قانون بنائے ہم اندرونی تقاضے سے دین پر قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک نہ پائے گی حکومت کی جانب سے ملک میں یو سی سی کے نفاظ کے تناظر میں مولانا نے فرمایا آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ اس حوالے سے مختلف اقدامات کر رہا ہے اس سلسلے کا پہلا کام یو سی سی کے مخالفت میں لاک کمیشن کو زیادہ سے زیادہ تجاویز روانہ کرنے کا ہے بورٹ نے مسلمانوں نے ہند سے پرزور اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی تجاویز ارسال کریں مولانا نے بتایا کہ بورٹ کی اس مہیم کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تاحال ایک کروڑ سے زیادہ آرہ لاک کمیشن کو موصول ہو چکی ہیں جن میں مخالفت میں موصول آرہ اسی لاک سے متجاویز ہیں بورٹ نے دوسرا کام یہ کیا کہ یو سی سی مخالف مہیم میں ملک کی دگر اقلیتوں کو بھی ساتھ لیا چنانچہ بورٹ کے نمائندوں نے بودمت جہنمت سکھمت اور آدی واسی قبائل کے ذمہ داروں سے ملاقات ہیں اور انہیں یو سی سی کے مخالفت پر آمادہ کیا یو سی سی مخالف مہیم کو مؤثر بنانے کے لیے بورٹ نے تیسرا کام اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی قائدین سے ملاقات کی شکل میں کیا چنانچہ کانگریس قائدین کے علاوہ وطلنگانہ اندھرپردیش کے چیف منشٹروں اور یوپی میں اکھلیش عادب بنگال میں ممتہ بنرجی اور مہاراشتر میں ادھو تھاگرے اور شرط پوار کرناٹو اور تمیلناڈو کے چیف منشٹروں سے ملاقات ہو چکی ہے بیشتر قائدین نے یو سی سی کی مخالفت کا اندیہ دیا ہے بورٹ نے داخلی سطح پر یو سی سی کے خلاف تمام مسلم جماعتوں کو متحد کرنے کی عاملی شکلیں شروع کر دی ہیں تمام مقاطع فکر سے تعلق رکھنے والی تنظیموں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی یو سی سی کی مخالفت کریں اور اخبارات تو میڈیا میں یو سی سی کے خلاف بیانات جاری کریں مولانا نے فرمایا کہ بورٹ نے اس مرتبہ کوشش کی ہے اس مسئلے میں مسلمان سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے سے گریس کریں چونکہ اس قسم کے احتجاج سے فرقہ پرس جماعت ہی کو فائدہ پہنچیں